بسم اللہ الرحمن الرحیم طالبان جب سے برسر اقتدار آئے ہیں مسلسل عالمی برادری کے جانب سے ایک دباؤ ہے ایک پریشر ہے طالبان حکومت کے اوپر کہ وہ خواتین کی حقوق ہیں ان کے حوالے سے پاسداری کریں اور جتنے بھی اقدامات لیا جانے چاہیے ان کو یقینی بنائیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس طرح طالبان حکومت خواتین کی نہ نوکری کے حق میں ہیں نہ ان کے تعلیم کے حق میں ہیں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بھیانک منظر کشی کی جاتی ہے جب بھی خواتین کی افغانستان کی خواتین کی بات کی جاتی ہے مغربی میڈیا میں یہ جو تاثر ہے اس کے بالکل برقس جب ہم دیکھتے ہیں طالبان حکومت کا موقع تو جب سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں مسلسل وہ یہی وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہم خواتین کی حقوق کے خلاف نہیں ہیں ان کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں ان کے روزگار نوکریوں کاروبار کے خلاف نہیں ہیں لیکن بسائل کی کمی اور کچھ سیکیورٹی ریزن سے جس کی وجہ سے خواتین اس طرح سے موشنے میں آگے نہیں آ رہی ہیں جس طرح سے ان کو آنا چاہیے اور جس طرح سے عالمی برادری ایکسپیکٹ کرتی ہے یہاں پر یہ بات بڑی ضروری ہے کہ طالبان نے جتنے بھی اقدامات لیے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادریوں سے مطمئن نظر نہیں آ رہی ہے تعلیم کا ایک بہت بڑا مطالبہ کیا گیا عالمی برادری کی جانب سے طالبان حکومت نے وہ پورا کیا اور وہ کافی سراحہ جانا چاہیے تھا لیکن وہ پر ذرائی ہمیں نظر نہیں آ رہی اور بھی مختلف چیزیں ہیں جو خواتین کی حوالے سے طالبان حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کس حق تک کامیاب ہوئی ہے اور خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں طالبان اور بری حکومت مسلسل یہ وضاحتیں دے رہی ہے کہ جو افغان خواتین ہیں وہ اسلامی تعلیمات اور افغان روایات کے مطابق ان کو تمام تر حقوق دیے جائیں گے افغانستان میں جو خواتین کے حقوق کے سلب کیے جانے کی باتیں ہیں وہ پروپیگنڈا ہے یا اس میں کچھ حقیقتیں بھی ہیں اگر حقیقتیں ہیں تو طالبان حکومت ان کے لئے کیا اقدامات کر رہی ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ افغان طالبان حکومت ابھی تقالی برادری کو خاص طور پر حقوق نصوہ کے حوالے سے کنمنس نہیں کر پائی ہے اور کیا اقدامات ان کو کرنے چاہیے آج کابل آور میں ہم اس پر بات کریں گے خاص طور پر ہم یہ بات بھی کریں گے کہ جو افغان خواتین ہیں ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے زمینی حقائق کیا ہیں اور خواتین کا افغانستان کی حوالے سے کیا مستقبل ہے اور کس طرح سے وہ اس پر کردار ادا کر سکتی ہیں آج ان تمام باتوں کا اپنے پروگرام احاطہ کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے جناب اسلام مالک کی تنظیم او آئی سی نے دفتر کھولنے کا اعلان کیا ہے کابل میں بہت ہی خوش آئند اقدام ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان حکومت اور عوام جو ہے وہ منتظر تھی کہ اس طرح کا کوئی اقدام کیا جائے تاکہ جو ہمیریٹیرین ایڈ ہے اس میں مزید تیزی آسکے اس حوالے سے بھی ان کا کیا کردار رہا ہے پچھلے چھ سات ماہ میں اس پر بھی آج ہم بات کریں گے اور کیا ذمہ داریاں ہیں اور جو پاکستان میں وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے بعد افغانستان کی حوالے سے جو اقدامات اٹھائی گئے ہیں پرگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے پھر آگے چل کے پرگرام میں ہم بات کریں گے چین کے حوالے سے چین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے افغانستان میں طالبان برس اقتدار آئے ہیں چین عالمی فارمز پر مسلسل افغانستان کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہے منجمد اصاصوں کی بحالی ہو یا پابندیاں اٹھائے جانے کی معاملات ہو مسلسل وہ امریکہ پر یہ زور دیتا رہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات نہ کیے جائیں اور جو پابندیاں ہیں ان کو اٹھا لیا جائے تاکہ جو مشکلات ہیں جو اقتصادی مشکلات ہیں معوشی مشکلات ہیں ان سے افغانستان کے جو عوام ہیں جو لوگ ہیں جو حکمران ہیں وہ نکل آئیں اور خاص طور پر آج ہم بات کریں گے کہ وزیر خارجہ جو ہے چین وانگ جی ان کا آیا ہے بیان جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چین جو ہے افغانستان میں امن وستحکام کے لئے قردار دا کرنے کے لئے تیار ہے اس حوالے سے بھی آج ہم پروگرامیں بات کریں گے لیکن مجھے اس وقت سوری میں جوائن کر چکے ہیں ہمائیو خان صاحب بہت شکریہ سے آپ نے جوائن کیا نوخی صاحب جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ سے آپ نے جوائن کیا نوخی صاحب سب سے پہلے میں آپ ہی کی جانب آؤں گی خوابتین کا عالم دن منایا جا رہا ہے اور عالمی برادری کا ایک مسلسل پریشر رہا ہے طالبان حکومت پر عبوری حکومت کی جانب سے مسلسل یہ وضاحتیں دی جاتی رہی ہیں کہ ہم ان کی حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں آج بھی ٹوٹر پر اور مختلف پیغامات میں جو افغان عبوری حکومت کے طرف سے موقف سامنے آیا ہے وہ کیا پیغام رکھتا ہے افغان خوابتین کے لیے اور خاص کر عالمی برادری کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو دنیا کے ایک ڈیمانڈ تھی پچھلے کئی دنوں کئی مہینوں سے جو چاہ رہی تھی کہ خوابتین کے حوالے سے کہ ان کے سکول کھلنے چاہیے جو بچیوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی تو افغانستان کی عبوری حکومت نے وہ اپنا جو ایک ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا اور جو سکول تھے یونیورسٹیز تھی ان کو اوپن کر دیا جو وومن اینڈ فیمل جو تھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے بڑے واضح پیغامات دیے گئی ہیں کہ خوابتین کے حقوق کے لیے ہم بلکل کوشش کر رہے ہیں پھر جو ان کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں عبداللہ عبداللہ انہوں نے بڑا تسلیم کیا ہے خوابتین کی کربانیوں کو تو میرا خیال ہے ایک اچھا میسیج دیا جا رہا ہے اور وومن رائٹس کی کیونکہ افغانستان کو لے کے بہت زیادہ بات ہوتی آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ وہاں سے رپورٹنگ کر کے آئے ہیں اور جو ابھی ادھر لوگ ہیں جن سے ہماری بات ہو رہی اسپیشلی میری کابل میں جن لوگوں سے بات ہوئی تھی خوابتین کے حوالے سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر خوابتین جو ہیں اپنے انڈیپینڈنٹلی بزاروں میں ان کو اجازت ہے آنے جانے کی اور وہ اپنے روز مرہ کام کر رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو لوگ ان کو دنیا دیکھنا چاہتی ہے جو دفتروں میں یا آفسیز میں اور باقی جگہوں پہ تو ان کے لیے بھی میرا خیال ہے اس طرح کہ جو مسائل جو ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ ابھی رسورسز نہیں ہیں ابھی اس طرح جو ہے ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں خوابتین کے حوالے سے یعنی ان کے پاس ابھی بجٹ کی کمی ہے اور بہت سارے یعنی ایک لاکھ چرانوے ہزار ٹیچرز کی اگر ہم بات کریں جس میں ایک بڑی جو ہے تعداد جو ہے خوابتین کی ہے تو ابھی ان کو چھ ماہ کی تنخائیں نہیں دی گئیں اور بڑے کم جو ہے ان کو ویجز دیے جارہے ہیں منتلی اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ جو اس میں کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں کہ خوابتین جو ہیں 48% افغانستان کی جو بہت اہمیت کی حامل ہے اور افغانستان کی خوابتین کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے یہی میرا حدہ دنیا کی ایک ڈیمانڈ ہے یہی ایک پریشر ہے افغانستان کی عبوری حکومت پر کیونکہ ہم نے جب ان کی پچھلی حکومت تھی تو ہم نے دیکھا کچھ خوابتین کے حوالے سے ہمیں کچھ جو فوٹیجز وغیرہ وہاں سے آتی تھی یا جس طرح کی چیزیں آتی تھی تو وہ شاید اس طرح اب جو اس وقت افغانستان کی عبوری حکومت ہے وہ کنسرنڈ ہے خوابتین کے رائٹس کے لیے ان کے لیے کام کر رہی ہے اور ان کو ایکول آپرچنٹی دے رہی ہے کل جس طرح سراج الدین حکانی صاحب اپنے اس میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں گئے تو ادھر جو کیلٹس نکلے ہیں ان میں چھبیس کے قریب جو تھی خوابتین جو افیسرز ہیں وہ بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا حصہ تھی تو میرے خیال اب ہمیں نظر آ رہی ہیں خوابتین جو ہیں شانہ بشانہ جو افغانستان میں ان کی جو ہے یعنی اس میں نمبرز میں کمی ہو سکتی ہے رفتہ رفتہ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ایک جو ہے رائٹ کی طرف وہ جا رہی ہیں رائٹ ان کو مل رہا ہے حقوق ان کو مل رہے ہیں تو میرے خیال چیزیں آنے والے دنوں میں بہتر ہوں گے عمر خان صاحب آپ کا کیا خیال ہے حالات سازگر نہیں ہیں اس وقت افغانستان کے کہ خوابتین جو ہیں وہ مکمل طور پر جس طرح واقعی ممالک میں ہیں باہر آکے اپنے فرائز کی سر انجام دے سکیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ طالبان حکومت واقعیتاً خوابتین کے قردار کو محدود کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے عالمی برادری کو یہ خدشہ اور تشویر شروع دن سے لاحق ہے میں خیال ہے آج عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے سمبولکلی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ایک طالبان گورنمنٹ کے ریپریزنٹیو جو ہیں عورتوں کو مبارک بات دے رہے ہیں ایک ایسے دن کی جو کہ پچھلے جو ہماری ان کی حکومتیں نہیں ہیں وہ ان تمام چیزوں کو غیر اسلامی قرار دیتے تھے تو یہ بہت بڑی چینج ہے سمبولک چینج بہت بڑی ہے اب جو سوال آپ کا ہے کہ کیا یہ واقعی وہاں پہ چینج ہے دیکھیں افغانستان ایک ٹرائبل اور ایک ایسی سوسائٹی ہے جو کہ بہت عرصہ سے ایک تو بیس سال سے جنگ میں تھی اس بیس سال سے پہلے بھی وہ جنگ کی حالت میں تھے تو پچھلے پچیس تیس یا چالیس سالوں سے وہ جنگ میں ڈیویلپنٹ وہاں پہ نیویورو ایک ٹرائبل سوسائٹی ایک ٹرائبل کلچر تھا اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں سکسٹیز و سیونٹیز میں تو ایک ڈیویلپ کنٹری والا وہاں کے بڑا اچھا محول تھا لیکن چالیس سال جنگ لڑنے کے بعد دو جنریشنز جو ہیں وہ صرف جنگ سمجھ سکتی ہیں وہاں پہ ایکانومی تباہ ہوگی وہاں پہ جو مواقع ہیں زندگی کے وہ ختم ہو گئے عورتوں کا جس طرح آپ آج آپ نے ذکر کیا تو آپ کو اگر یہ یاد ہو 2001 میں جب وہاں پہ یہ واقعات شروع ہوئے تو جو کہ میٹرنل میٹرنٹی جو تھا مورٹیلٹی جو ریٹ تھا وہ تقریباً ایک لاکھ کے درمیان سولہ سو کی قریب خواتین جو تھی وہ مر جاتی تھی جب بچوں کی پائدائش ہوتی تھی پھر وہ جو ہے 2018 میں آکے وہ 640 کی قریب ہوئی اب اس ہیلتھ کی اگر آپ صرف دیکھ لیں تو ایک بلین ڈالر ویسٹرن ڈونرز دیتے تھے ہیلتھ فسیلٹیز کو رن کرنے کے لئے ٹھیک ہے آل آف سڈن وہ ختم ہو چکی ہے کوئی آپ کے پاس ہیلتھ سے ریلیٹڈ وہ چیز نہیں ہے تو جو اگزیسٹنگ گرمنٹ ہے اس ہی نے چلا رہا ہے تو اب جو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا وہاں پہ بہتری آ رہی ہے میرا خیال ہے ویسٹ کی جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ ویسٹرن ڈیماؤکرسی ویسٹرن فارم آف جو ویمن رائٹس یا گرلز ایڈوکیشن رائٹس ہیں وہ فوری طور پر مانے جائے میرا خیال ہے یہ ابھی اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک ٹرائیویل سوسائٹی ہے وہ برتدریج اس کا اضافہ ہوگا دنیا کے ساتھ وہ شامل ہوگی تو وہ ان چیزوں کو چینج کرے گی فوری طور پر وہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا بڑا غلط ہے ٹھیک ہے نوخیص صاحب اگر ہم دیکھیں عالمی برادری جس انداز میں چاہ رہی ہے کہ خواتین کے حوالے سے حقوق کی پاسداری کی جائے اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں عالمی برادری کیسا افغانستان دیکھنا چاہتی ہے جس میں خواتین جو ہے وہ کس لحاظ سے ان کو لگے گا کہ اب وہ انڈیپینڈنٹ ہیں خود مختار ہیں اور کوئی یقین آئے گا کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں طالبان حکومت مسلسل قابشی تو کر رہے ہیں لیکن تنونس نہیں کر پا رہے ہیں عالمی برادری کو طالبان کی حکومت میں اس طرح کی لبرٹی ان کو نہیں مل سکتی جس طرح ویسٹ میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو خواتین ہیں ان کو انڈیپینڈنٹس ہیں یا جو وہ افغانی نیشنل جو ویسٹ میں یا امریکہ میں یورپ میں یا کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو اس طرح کی انڈیپینڈنٹس جو ہے افغانستان میں ان کو اس طرح کی نہیں ملے گی لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ جب امیر خان متکی جب پیرس میں تھے اور اس سے پہلے جو ایک دو انہوں نے یورپین کنٹریز کے ٹرپ کیے تو اس میں جو خواتین جو ہیں افغان ریجن کی جو خواتین ہیں وہ جو ادھر رہ رہی ہیں سیول سوسائیٹی کے بڑی ایکٹیو میمبرز ہیں ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئیں ان سے بات چیت ہوئی ان کی بات سنی دیفینیلی انہوں نے جو افغانستان کی خواتین ہیں ان کی ترقی کے حوالے سے جو تھی میر خان متکی صاحب سے بات کی ہوگی اور ان کو ڈیویلپ کرنے کے افغانستان کی خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی تو میرے خیال انہوں نے بات سنی اس کے بعد جو ہے انہوں نے بڑا اس کو خوش آئند قرار دیا تھا اس میٹنگ کو تو میرے خیال جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں افغانستان میں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں کیونکہ ہر چیز جو ہے ان کی جڑی ہوئی ہے ریسورسی سے تو جب تک ان کی حکومت امپاور نہیں ہوگی جب ان کے پاس ریسورسیز نہیں ہوں گے تو وہ اپنی کمیونٹی کو اس طرح سب نہیں کر سکیں گے یعنی ان کی جو سیمنٹی پرسنٹ جو ان کی تھی اکانومی وہ فورن ایڈ پہ چاری تھی اور پچھلے آٹھ ماہ میں یا ساتھ ماہ میں ہم دیکھیں تو ان کا تمام جو ہے وہ فورن ایڈ پہ ساری چیزیں شفٹ ہو چکی ہیں تو ان موقعوں پہ یعنی ان کی طرف سے اس طرح کے جو میسیجز آ جانا یعنی حکومتی عہد دران کی طرف سے اپنی خواتین کے حوالے سے ان کو ویلکم کرنا ان کو اپریشیٹ کرنا یا ان کو یاد رکھنا تو میرا یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ پہلے طالبان کی جو حکومت تھی اس میں اس طرح کی کوئی رسم رواج نہیں پایا جاتا تھا تو میں تو اس کو پزیٹیو دیکھ رہا ہوں اور جس طرح سکول کھل گئے ہیں جس طرح یونیورسٹیز کھل گئی ہیں جس طرح کالجز کھل گئے ہیں اور خواتین بچیاں جو ہیں وہ سکولوں میں بیٹھی ہوئی ہیں یونیورسٹیز میں بیٹھی ہوئی ہیں تو میرے خیال ہے ایک پریشر ہے دنیا کا لیکن یہ جس طرح دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جس طرح باقی دنیا میں جو خواتین ایمپاور ہیں جس طرح ان کی ڈیمانڈ ہیں تو یہ تو ہر کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرح کا نظام جو خواتین کی ازادی کا ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہو جائے اور اس طرح کے سسٹم کے مطابق تو یہ ایک ملک ہوگا اس ملک میں رہنے والوں کے اپنے کچھ کلچر ہوگا اس میں کچھ ان کے رہنے کا رہن سہن ہوگا رہنے کے طریقہ کار ہوگا تو وہ جو ادھر کی حکومت ہے وہ ڈیفائن کرے گی لیکن اس کو یہ اجازت نہیں دے گی دنیا کہ وہ کسی خاتون کے اوپر ظلم کریں اس کو آگے نہ بڑھنے دیں اس کو آگے بڑھنے کے مواقع نہ دیں یہ ان کی ذمہ داری ہوگی یہ ساری چیزیں ان کو پروائیڈ کرنا ٹھیک ہے ہماری صرف اگر ہم خواتین کے قیدار کے بات کر رہے ہیں کیونکہ آج خواتین کالمی دن بنایا جا رہا ہے تو ہم افرانستان کی خواتین پر اگر فوکس کریں تو آپ کے خیال میں کہ خواتین کو کتنے رائٹ اور کیا حساب کتاب ہونا چاہیے معاشرے میں ان کو کتنا قیدار ادا کرنا چاہیے کیا کیا لیمیٹیشنز ہونی چاہیے اس چیز کا تائین کرنا تاربان حکومت کی ذمہ داری ہے یا عالمی برادری بھی اس میں اتنی ہی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے یا کس حد تک مداخلت کی جا سکتی ہے عالمی برادری کی جانب سے دیکھیں جس قسم کا ملک ہے افغانستان اس میں دو طرح کی چیزیں ایک تو ابھی ہے کہ ان کی ریکنیشن نہیں ہے انہوں نے اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنا ہے اپنی ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ایک موڈل لانا ہے یہ لانے کے لیے ان کو ضرورت ہے ویسٹرن کنٹریز کی نیبرنگ کنٹریز کی یا باقی جو دنیا کے ممالک ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے اس حصہ بننے کے لیے ان کے اوپر کچھ شرائط ہیں کچھ حقوق انہوں نے دینے ہیں جس میں رائٹ ٹو ایڈوکیشن ہے رائٹ ٹو ورک ہے رائٹ ٹو ٹریول ہے یہ چار پانچ چیزیں اور یہ بائی دوئے یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو اسلام بھی دیتا ہے لیکن چونکہ یہ کنزروٹیو سوسائٹی ٹرائبل سوسائٹی رہی ہے چالی سال جنگ میں ایک اس کا کلچر بن گیا ہے جس کی وجہ سے اب جو ان سے اچانک ڈیمانڈ کی جاری ہیں کہ فوری طور پہ ان کو منسٹریز کے اندر جو ہے منسٹریل پوزیشن دے دی جائے ہائی ایسٹ عودوں پہ دے دیا جائے یہ تھوڑی چیز زیادتی ہوگی ان کو سسٹم کے اندر حصہ بنانا ضروری ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے بائی دے وے اور میڈل ایسٹرن بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جس میں عورتوں کے بہت عرصے تک وہ نہیں تھے جو کہ ویسٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے لیکن بددریج اس نے وقت کے ساتھ ساتھ وہاں بھی بھی چینجز آنا شروع ہو گئی اور ہمارے قریبی امسائی ممالک کے اندر وہ چینجز ہم نے دیکھی پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی سسٹم کا حصہ بنایا جا اور پھر ان کے ساتھ ڈیمانڈ رکھی جائیں لیکن ہمارے صاحب کیا آپ کو طالبان حکومت جو ہے وہ پرعظم نظر آتی ہے ان حقوق کی فراہمی کے حوالے سے اگر آپ چار سے جو ہم اسپیشلی خاص ہوئی اسپین دیکھتے ہیں چھے سے سات ماہ کا اس میں آپ کو کتنی پرعظم نظر آئی ہے دیکھیں جو سب سے بڑی ان سے ڈیمانڈ کی جاری تھی وہ یہ تھی کہ عورتوں اور بچیوں کے سکول اور کالجز کھولے جائیں وہ اکیس مارچ کو جو ہے نور آز جب وہ ہوگا پہلا سال جو سپرنگ سٹارٹ ہوگی اس سے وہ انہوں نے وعدہ کر دیا اور اس کی اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا جو لور سکولز تھے وہ آلڈی کھل چکی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کی اوپر اچھا ہاں لیکن اس میں کچھ چینجز یہ آ رہی ہیں کہ ٹریول ریسٹرکشن انہوں نے لگا دی کہ جی وہ ایک پٹیکلر اماؤنٹ کے بعد اپنے محرم کے بغیر وہ ٹریول نہیں کر سکتی اب یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جن کی اوپر طالبان نے بعد میں آکے ایکسپلینیشن بھی دیں ٹھیک ہے تو ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو ویسٹرن ڈیمانڈز ہیں اچانک ان کو ایک دم اوپن کرنے کی اور طالبان کی بیکن طالبان ایک آئیڈیالوجی کی طور پر انہوں نے ایک پورا جنگ کی جہاد کیا اس کی بھی بہت ساری جو کونٹیشنز ہیں میرا خیال ہے ابھی کچھ چیزیں انہوں نے کھولی ہیں کچھ عرصہ ان کو ایکانومی کو سٹیبل ہونے تو اس کے بعد ان سے ڈیمانڈ رکھنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے ریکھیں جب تک 48% ان کی عورتیں اگر وہ ایکانومی کے اندر کانٹریبیوٹ نہیں کریں گی وہ ٹریول نہیں کر سکیں گی وہ اور بہت ساری چیزوں کے اندر اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی تو میرا خیال ہے ابھی ان سے یہ ڈیمانڈ کم رکھنی چاہیے ان کو ایکانومی کو سٹیبل کر کے حصہ بنائے انٹرنیشن کمیونٹی کا اور پھر ان سے آہستہ آہستہ یہ ڈیمانڈ رکھ کر اور ان کی اپنی عوام اٹھے گی بائی دوئے ٹھیک بلکل لیکن نوخی صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں طالبان حکومت کی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہم عالمی برادری کی جانب سے اعتراضات تو فوراں آ جاتے ہیں جیسے کابینہ میں خواتین ادھنا ہونا یا عمر بن معروف ونہی ان المنکر کے حکامات جب آ جاتے ہیں اس پر بھی کافی کرٹسیزم ہوتا ہے اور دوسری تیسی باتیں خواتین کی حوالے سے لیکن یہ میرا پوائنٹ آفیو جو بیسک مسائل ہیں جس میں جس طرح ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ زرچکی کے دوران جو ہے آماد کی شراخت انا خطک زیادہ ہے سہس ریلیٹڈ مسائل ہیں وراست کے مسائل ہیں پھر وہ جو ایک فرسودہ روایات ہیں جیسے سوارہ ہے جیسے وینی کرنا یہ سارا کا سارا ان پر بات نہیں ہوتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ باقی جو چیزیں ہیں ان میں جو بیسک بنیادی مسائل ہیں یہ کئی دب جاتے ہیں دیکھیں ابھی جو ہے افغانستان کی عبوری حکومت کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں کہ ان میں یہ مسائل جو ہیں ان کی شاید پریورٹی نہیں ہوں گے اس کو سیٹل کرنا کیونکہ ان کا مسئلہ ابھی جو ہے اپنے بینکنگ سیکٹر کو ایکٹیویٹ کرنا اپنے ہیلتھ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنا اپنی اکانیمی کو چلانا اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو اس کے ساتھ اپنی فورس جو ہے اس کو جو وہ بیلڈ کر رہے ہیں اس پہ فوکس کی ہو ہیں یہ پریورٹی ہے خواتین کی اس طرح کے ایشو جو ہے میرا خیال افغانستان میں یہ جو بات آپ کر رہی ہیں دنیا جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے میرا یہ اس وقت تک آپ ڈیمانڈ دنیا کی میرا خیال اس طرح ٹھیک نہیں ہوگی جب تک یہ افغانستان کی عبوری حکومت اپنے پاؤں پر کامل کم کھڑا نہ ہونا شروع ہو جائے تو جب تھوڑا سا سٹیبل ہوں گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرف جو ہے افغانستان کی عبوری حکومت کن ایریاز کی طرف جو ہے سپیشلی خواتین کے رائٹس کی حوالے سے بات کی جائے گی بات ہوگی جدر وہ رائٹس نہیں دیں گے اس کو پوری دنیا میں دیفینیٹلی دیکھا جا رہا ہے جس طرح انہوں نے شروع میں ان کے منسٹری نے ایک ان کے سفر کے حوالے سے جاری کیا بیان اس پہ کافی کریٹیسیزم ہوئی اس کے بعد وضاحت کرنی پڑی تو میرے خیال ہے ابھی ان مسائل کی طرف جو ہے ان کو لک آفٹر کرنا اور اس کی طرف توجہ دینا ایکلی ایمپورٹنڈ ہے آپ کے جو باقی ہیں لیکن کیونکہ ہر حکومت کی جو ہوتی ہے وہ ایک ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کس طرف اس کی پراریورٹی لسٹ کیا ہے تو اس لسٹ میں میرے حال ابھی جو ہے خواتین کے جو رائٹس ہیں وہ ڈیفینیلی ہونے چاہیے تھے لیکن ہمیں نظر نہیں آئے لیکن میرا پھر ایک پویسچن وہی ہے کہ جب آپ ان کو تین سال لے کے دوہا میں بیٹھے رہے تھے تو اس وقت بھی تو آپ کو اس طرح کی ڈیمارڈز کرنی چاہیے تھے کہ آپ کی فارٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ آپ کی وومن ہے تو آپ کے کسی ڈیلیگیشن میں کوئی ہمیں اس طرح کا وہ رول نظر نہیں ہی آرہا کوئی وومن لیڈر کے حوالے سے ہمیں نہ افغانستان میں کام کرتی ہوئی نظر آرہی ہیں آپ کے گروپس میں نہ ادھر نظر آرہی ہیں تو اس وقت بھی تو کویسچن ہونا چاہیے تھا اب کیونکہ ایک پریشر ٹیکٹکس جو ہیں وہ شروع ہوئے ہوئے ہیں تو یہ ایک سب سے ایزی ایزی تینگ ہے کہ اس کو جو دنیا میں جس کو پھلا دیا جائے جس پہ بات ہو کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے سیول سسائیٹی بڑے ایکٹیولی افغانستان کی خواتین کے حوالے سے دیکھ رہی ہیں تو میرا خیال ہے ابھی جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے اس میں شاید اس طرح خواتین کے مسائل جو ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جائے اپنی اکانومی کو بہتر نہیں کر لیے بلکل ٹھیک ہماری صاحب اگر ہم عالمی برادری کی کردار کی بات کرتے ہیں عالمی برادری ہمیں کنسن نظر آتی ہے خواتین کی ایشیوز کو لے کے جیسے تعلیم ہے یا صحت ہے یا اس کی نوکریوں کے حوالے سے پریکٹیکلی وہ کیا طالبان حکومت کی اتنی ہی مدد کر رہے ہیں جس طرح سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں نہیں ایپسلوٹلی ناٹ ایک تو عالمی برادری کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں تو اس میں یونائیٹ سٹیٹس آف امریکہ ہے اس دی عالمی برادری جس نے سب سے زیادہ جو ہے وہاں پہ خرابیاں بھی کی اور پھر ان کے منجبن دساسے روک لیے پھر اس کے علاوہ سینکشنز لگا دیں پھر اس کے علاوہ باقی ملک بھی ملک بھی اس طرح نہیں مل بھی نہیں رہے نہیں مل رہے وہ دوسروں سے تقاضی شاید کر رہے ہوں لیکن جہاں تک اپنے ان کے ملک میں بہت سارے رائٹس کی بات ہے تو وہ شاید وہ جو ویسٹرن ڈیمانڈز ہیں وہ وہاں بھی پوری نہیں ہو رہی لیکن چونکہ یہ قطعہ نظر اس سے کہ وہاں پہ ہو رہا ہے یہ نہیں افغانستان کے حالات کیوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں جو امریکہ ہے یہ بیسیکلی نخیص صاحب نے ایک بڑا ویلیڈ پوائنٹ اٹھا ہے کہ جب آپ کی دوہا معایدہ ہو رہا تھا آپ نے ڈیڑھ بہو انہیں دو سال ان کے ساتھ گفتگو کی اس گفتگو میں آپ نے کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے ڈیلیگیشن میں عورتوں کو بھی لے کے آئیں یا ایسی بات کریں ہاں پہلے یہ تھا کہ انٹر گورنمنٹل جو ہے اس کی اوپر وہ گفتگو کرتے تھے اور اس میں طالب آنے عورتوں کے ساتھ جو اس وقت کی حکومت کے اندر تکرات کے ساتھ گفتگو بھی کی لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ ایک تو اس کی ڈیمانڈز ہیں وہ فوراں ایسی ہیں جس طرح وہ کسی ویسٹرن کیپٹل کے اندر اپنی ڈیمانڈ رکھ رہا اور اس کے ساتھ جو اس کی ریسپانسیبیلیٹیز ہیں ایک بلینڈ ڈالر اگر وہ ایک ہفتے میں لگاتے تھے ایک بلینڈ ڈالر ان کا پورا ہیلتھ کا بجٹ تھا وہ اب ان کو نہیں مل رہا کھانے کے پاس ان کی یون کی تمام جو پچھلے ہفتے سے آ رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ کرائسز بڑھتا جا رہا ہے یونامہ کی رپورٹ دیکھ لیں یون ایسی آر کی دیکھ لیں ورلڈ فوڈ پروگرام کی دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں ایڈ ملی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی اور اس وقت شدید بہران کا وہاں پہ ہے اس کے ساتھ اچانک آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ عورتوں کے سکول ہو جائیں ان کی منسٹریز کھول جائیں ان کے ساتھ یہ چیزیں یہ یقیناً ہونی چاہیے میں اس سے نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن پوائنٹ یہ کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے کہ پہلے اس حکومت کو سٹیبل کرنا ہے ان کے چالیس ملین امام رائٹس وہ ہو جائیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو ہم نے پیسے نہیں دینے آپ سکول کیسے چلائیں گے آپ ہیلتھ کو کیسے چلائیں گے آپ دائش کے جو حملے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنی انٹیریر منسٹری کو کیسے چلائیں گے آپ کی ائر فورس آرمی نیوی کیسے چلے گی وہ نہیں سب سے پہلے ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ عورتوں کے سکول کھول دیں اور ان کو منسٹریہ دے دیں ان کو دے بھی دیں تو وہ کہاں سے کریں گی کام اور کس طرح ان کی رسورسز کہاں سے آئیں گے تو یہ بڑا ایک جو ہے نا کمپلیکس اور غلط ڈیمانڈ ہے ویسٹ کی طرف سے اس وقت ان کے ساتھ بلکل ٹھیک اچھا ہم اندرمیر وال مجھے جوائن کر چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفت حسین ماہر بن لقوامی امور ہیں آپ کو ویلکم کہوں گی سر جی شکریہ بہت 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 سر ہم آج بات کر رہے ہیں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے افغانستان میں بھی اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ہم نے دیکھا کہ ان کے جو عہدے داران ہیں انہوں نے خواتین کو مبارک بھی دی اور اس عظم کا بھی دہر آیا کہ خواتین کو ان کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ اسلامی تعلیمات اور افغان روایات کے مطابق دیے جائیں گے اگر ہم بات کرتے ہیں سر افغانستان کی چھے سے سات ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ خواتین کو حقوق کی فراہمی کے حوالے سے کتنی پرازم ہے جی جہاں تک خواتین کے حقوق کی بات ہے تو طالبان کی حکومت میں کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف عارتوں کے حقوق کے خلاف ہیں مثلا ہی ہے کہ ان کے پاس اس وقت وہ وطائل نہیں ہے جس کا پہلے بھی یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا تو اس کے اس کے تناظر میں یہ جو ہیمن رائلٹس وائلیشنز کی بات ہو رہی ہے یا ہیمن رائلٹس کی تکمیل کے حوالے سے طالبان حکومت سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ مسائل کی کمی کے باوجود بھی انہوں نے کچھ لیمٹیڈ جگہوں کے اوپر جو خواتین ہیں ان کے لیے ایڈیوکیشن کا بھی بند بس کیا ہے انہوں نے کبھی یہ اس کمیٹمنٹ سے انکار نہیں کیا کہ خواتین کے حکومت کی پرموشن کے لیے وہ افغانے وہ پینوکامی گرادی کی جو بھی مطالبات ہیں وہ اس کو اس کو پورا کرنے سے گریز کریں گے تو یہ جیس میں بہت بہت بلی حقیقت ہے کہ افغانستان میں بچوں سے لے کے غریب عوام سے لے کے پورے لوگوں سے لے کے ہر ایک بندے کو اس وقت ہمینی چاہیے اسسسنس کی ضرورت ہے اور اس کے واضح سے جیسا کہ تمام رپورٹس کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر کہی جاتی کی ہے وہ یون کی رپورٹ ہو یا ورلڈ پروگرام کی رپورٹ ہو اس کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہی طور پر امردنس کی طور کے طور پر اگر افغانستان کو انداز مہائیہ نہ کی گئی تو عادی سے زیادہ عبادی جو ہے وہ اس قدر مجبور ہو جائے گی کیونکہ پھر وہ ان کی کسی قسمتی بھی ہلپ نہیں کی جا سکتی پہلے تو اندرنسی کمیونٹی تو یہ ڈیمانڈ کرنے سکالے تک نہ چلی کہ جب تک افغانستان میں جو عمومی شروع کے حال ہے رائیس کے حالے سے یہ ہیمین نیگ کے بات یہ ہیمین رائیس کی بات نہیں کلتا ہے کیونکہ ہیمین رائیس اس وقت اس کا مطالبہ آپ کو صرف مجبور کی ہمین میرز پوری ہو رہی ٹھیک ہے جب میرز پوری نہیں ہو رہی تو وہ پھر اس کسیوں کا مطالبہ اس وقت اس وقت کے محفی کے حوالے سے میرے خال میں کوئی جائز مطالبہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہاں اس کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ انٹرانسٹ کمیونٹی جی ہے وہ بیلز ایڈیوکیشن کے حوالے سے یا ویمیرز کے جو سوشل اکنامک اور پولٹیکل رائیس ہیں اسے مو پیر دیں دیکھیں ہمیں یہ حقیقت ہے افغانستان کی معاشی بینکرپسی کی حقیقت ہے اس کو بھی ہمیں مجھے نرے رکھنا بلکل ٹھیک چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کے حوالے سے تو ان کا حالیہ بیان اہمیت کا حامل ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ چین جو ہے وہ افغانستان کے امن اور استحکام میں کردار ادا کرنے کیلئے تیار ہے آپ جو بدلتی بھی صورتحال ہے واقعات و حالات ہیں اس میں چین کے کردار کو افغانستان کے استحکام اور امن کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں چین کا بڑا مرکزی رول ہے افغانستان کی اکنامک سے اتحال ہو یا ہیمن رائز کے حوالے سے ہو اس کو سیبلائز کرنے کے لئے چین کا ایک بڑا پولیزی کردار ہے اور اس حوالے سے چین بیلیٹری بھی کوشش بھی اور ایس ایو کی حکومت کرنے کی تیار ہے لیکن اس کے حوالے سے پوری دنیا کی طرح چین کی بھی توقع ہے طالبان کی حکومت سے جو بھی ان کی ضروریات ہیں جو بھی وعدے کیے ہیں اس کے حوالے سے کسی قسمت ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ چین سے مرض دیتے رہیں لیکن جو بھلوکامی برادی کے جو مطالبات ہیں ان سے وہ موڑلیں اور وہ انکلوسی حکومت کی بات کر رہے ہیں چین کا بڑا مرکزی قدار ہے اور اس وقت دیت کی طرف سے حملے کی جا رہے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بھی ہیں اور وہ چین کے اندر بھی جو ایدر کے حوالے سے اس کے لدی حکومت کی حطرہ سے ان کو حلپ کی ضرورت ہے تو یہ میرے خیال میں جو اس وقت اچھی فضاء بنی ہے طالبان کے حکومت آنے سے اس کے حوالے سے طالبان سے جو ایکسپیکشن ہے تینی حکومت کی اس کو پورا کرنے کی لیے بھی بری کوشش جو بلکل ٹھیک ہماری صاحب اگر ہم چین کے کردار کی بات کرتے ہیں جس پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ بہت اہمیت کا حامل ہے ان کا کردار لیکن جب سے طالبان برس ہماری سٹیٹ کاؤنسلر مستر وانگ ہی کی سٹیٹ پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑا کھل کے اپنی فارن پالیسی ٹورز افغانستان کو انینسی اٹ کی اس کے خطے کی خرابی اینسٹیبیلیٹی جو سب سے بڑی جہڑ ہے وہ امریکہ ہے اور اس کی جلدی یہاں بلکہ منی فولڈ جو ہے نا کریس وہاں پہ کر دیا اب موجودہ صورتحال میں جو سب سے بڑا کریس انہوں نے ایڈنٹیفائی کی اور ہم سب بھی اس کے اوپر بارہ گفتگو کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمینیٹیرین کرائیس ہے اس کو ٹھیک کر نا ہے لیکن اس کو ٹھیک کر کے ساتھ دینے ادھرویز اس کا فائدہ کوئی نہیں چین کا کردار اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو تین چار سالوں سے اگست سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں موسکو کا جو میکنزم تھا اس میں چین اس کا حصہ تھا چائنا پاکستان افغانستان ٹرائلیٹرل پاکستان جو تھا اس کا چین حصہ تھا اس کے علاوہ ارونچی کے اندر انہوں نے ڈائلاؤ کرائے طالبان کی جو اس وقت کی قیادت تھی چنگڑو کے اندر کرائے رشیہ جو ٹرکی تھا اس کے اندر تو چین اپنا ایک پورا کردار ادا کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ پیس ٹاکس کامیابی کی طرف جائیں وہ اور اس میں افغانستان کی قیادت بھی جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی جائیں گے میں خیال ہے بہت ہاتھ تک چین کھل کے سامنے آرہا کہ کسی طرح خطے کی جو سٹیبلیٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کیلئے ریجنل ممالک جس میں ٹرکی رشیہ پاکستان سنٹلیشن کنٹریز اور ایران ہے اس کو شامل کر کی کوئی میکنزم بنایا جائے تاکہ افغانستان کا کسی طرح کنٹرول ہو اور پھر فیوچر کی طرف جائیں چین نے ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس کو کہا انتہائی غیر ذمہ دار آنا اس نے رویہ اختیار کیا خود تو چلا گیا لیکن چیلنجز پیچھے بے شمار چھوڑ گیا اور سیکیورٹی ایک تھریٹ ہے جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے اس ساری صورتحال میں ہم یہ سمجھے کہ چین لیڈ لینے والا ہے ایک تصدیق کر دی ہے کہ امیر خان مت جو ہے جو ہم مالک کی افغانستان کی حوالے سے کانفرنس ہوگی اس ماہ کے اینڈ میں اس میں شرکت کریں کانٹیز نے بھی آٹھ مہینے میں دیکھ لیا ہے کہ اگر آپ نے آگے جانا ہے اس ریجن کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ جو افغانستان والا ڈاٹ ہے جو افغانستان کا کرائیسز ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سارٹ اوٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا کرنا پڑے گا اس پہ جو دیشت گر تنظیموں کے جو اپنی پاکٹس بنائی ہوئی ہیں ان پہ کابو پانے کے لیے جو افغانستان کی بوری حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا نہیں تو دیکھیں آئے دن نئی لہر شروع ہو جاتی دیشت گردی کی اور ایکٹیویٹیز جو ہیں آنے والی ہیں سپیشلی ریجنل کنٹریز کو لے کے افغانستان یہ چائنہ میں ہو رہی ہیں پھر ٹرائیکا پلاس کی میٹنگ شیڈیول ہے تو میرے خیال اس طرف اب اس ریجن کے بڑے پلیز کا ایک دھیان ہو گیا افغانستان میں یہ کتنے بڑے فیکٹرز ہیں انسانی بہران کی حوالے سے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا پلیزی کردار ہے افغانستان کی اتحال کو جس کو اتران بحث کر رہے ہیں اس کو کرنے کے حوالے سے کیونکہ منجمد اساسیں جو ہیں وہ افغانستان کے اپنے اساسیں ہیں یا انہوں میں ان لوگوں کے احساس ہیں جی میں امریکن جو بینکس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دو تین مہینیوں کے اندر بارڈن حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان احساس میں کچھ رنکم دو ہے ارکال میں ساڑھے تین عرب دو کے قریب وہ رنکم جی ہے اگر افتانی حکومت کی افتانی کی اپنی جو رقم ہے اگر آپ ان کو واپس کریں اس میں غلط اثمال ہو سکتا ہے جی ایک مفرور کی حدیت ہے اور اس کو افتانی حکومت نے بھی افتان حکومت کی افتانی حکومت پوری انٹرنیشنل کمیونیٹی میں اس حوالے سے اس اقدام کو سراحہ نہیں ہے بلکہ اس کی مخالفت کی ایک بات ہوگی ہے اور دوسری بات ہے کہ امریکہ کو کسی نہ کسی سٹیج کے افغانستان حکومت کے ساتھ انٹرنیشنل کرنا پڑے گا تاکہ ان کے ساتھ جو روابط ہیں اس کو نوملائز کر سکے اب دیکھیں یہ سٹیویشن ایسی ہے جس کے امریکہ انجیوز کو یا اپنی من پسند انجیوز کے ذریعے تو افغانستان کے جو اپنے پیسنے ان کو واپس مٹانے کی ریٹرن مصروف ہے دیکھیں وہ پیسنج ہیں وہ امداد کے تاعت وہ افغانستان کی لوگوں تک نہیں پہنچ رہی اس کے حوالے سے امریکہ کو اپنی دیکھنے حملی پس سامی کرنی پڑے دی اور یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے چین کی حکومت یا ان کے نمائند ہیں وہ امریکہ کی ازام لگا رہے ہیں امریکہ کی یہ جس کے ملیٹری اور صفاتانہ پالیس ہیں امرو رائس کے حوالے سے یا افتانستان کی اپنے جو حساسیں ہیں اس کے حوالے سے تو اس کی وجہ سے افتانستان کی صف حاج ہے بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ پروفیسر ڈاکٹر ریفردو سین صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے امریکہ صاحب میں آپ سے جاتیت اس حوالے سے بھی سوال کرنا چاہوں گی تو بہت یا جو جس طرح یک طرفہ تقسیم کی گئی ہے اس فیصلے سے بھی ڈرو کر دے میں خیال ابھی تو اس کے اگر آپ لیگل کانٹیشن میں جائیں تو امریکہ کی ایک جو سیول عدالت تھی اس میں جو ان کے نائن الیون کے وکٹمز تھے انہوں نے کیس کی اور اس کیس کے بدلے میں پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے تو انکار کرتے رہے کہ اس قسم کے پیسے دے ہی سکتے پھر اگزیکٹیو وارٹر کر دیا کہ آدھے پیسے ان کو دیے جائیں گے اور آدھے جو دیے جائیں گے تو یہ بیسیل لیے انہوں نے اپنی سواب دید رکھی میرا خیال ہے یہ پیسے بڑے اہم ہے ان ٹرمز اف اماؤنٹ اگر دیکھی جائے لیکن اگر افغانستان کے چالیس ملین عوام کو دیکھا جائے پوری اکانومی اور سسٹم کو دیکھا جائے تو یہ پینٹس کے طور پر سمجھ آتے ہیں اصل مسئلہ ان کا ہے ریکنیشن کا ان کو سسٹم کے اندر لانے کا وہ امریکہ میری ذاتی راہ میں آئندہ آنے دنوں میں نہیں لائے گا اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ یہاں پہ انسٹیبلیٹی بنی رہے اور اس کا جو کاؤنٹر ہے مارچ کے انڈ میں فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوگی چائنہ کے اندر نیبرنگ کنٹریز اس میں افغانستان کی بھی اس میں شاید ہم ریکنیشن کی طرف جائیں گے ریجنل کنٹریز انیشیئیٹیو لیں گی بلکہ ٹھیک ہے ریجنل کنٹریز لیں گی یہاں پر وقت ہے بریک آپ سے جب واپس آئیں گے تو آئیسی کے حوالے سے بات کریں گے مرسات رہیے گا قوم کی درختی کی جستجو میں ہم گامزن چفا کشوں کی کابشیں رنگ نائیں یہ ہے ہماری مسلسل لگن ربط ملت یوں ہی قائم رہے چھوٹے رہیں ہم سرفرازیوں کے گگن بنے رہیں ہم قوم کی امید کی کرن یہ ہے ایف ایف زی کا عزم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ علیہ فلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر مجید مجید دفتر کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے ان کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت اچھا اکدام ہے میں خیال ہے دفتر کھل چکا ہے چار مارچ کو جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا وہاں پہ انہوں نے اپنے ایک امبیسٹر جو ہیں وہ ڈیزگنیٹ اکوائنٹ کر دیئے اور یہ بیسکلی پاکستان کی بیسکلی مبارک بات پاکستان کی فورن آفیس کو اور پاکستانی فورن پالیسی کو ملنی چاہیے کہ یہ جو ہم نے ڈیسمبر میں جو وہاں پہ وہ کیا تھا اس کے تحت یہ جو ہے اب وہ وہاں پہ کھول گیا ہے اب اس کے ساتھ جو اسلامی ڈیوی فنڈ کر دیئے اس میں نائجیریا نے ایک ملین ڈالر کی ایڈ کا اعلان کیا کچھ اور ملک جو ہیں وہ بھی کرنے والے ہیں پھر اس مہینے کے انڈ پہ جو ہے ہم دوبارہ جو ہے اوائیسی کی فورن منسٹرز کی جو ہے میٹنگ کا انقاط کرنے ہیں تو میرا خیال ہے جو پاکستان نے ڈیسمبر میں کوشش کی تھی اس کے پھل آہستہ آہستہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ایک سیٹ اپ ہم نے بنا دیئے بیسکلی اس کو بھی ریلیٹ کریں افغانستان کی رگنیشن کے سات چونکہ امریکہ ریکنائز کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی تو اوائیسی نے ایک میک شفٹ ارنیجمنٹ بنا دیئے کہ اپنا ایک ایسا ادارہ وہاں پہ ایک ایسا دفتر قائم کر دیئے جو کہ اسلامی ممالک اپنی ساری ایڈ اس دفتر کے طرح چینل کر سکتے ہیں پھر اس کو مانٹر کر سکتے ہیں ویلیوٹ کر سکتے ہیں میں خیال ہے ایکسلنٹ موو اور مبارک بات کا مستحق جو ہے پاکستان کا فارل آفیس ہے اور پاکستانی گورنمنٹ نخیص صاحب آپ اوائیسی کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں اور اوائیسی کا جو کدار رہا ہے افغانستان کے حوالے سے اب تک اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں کریڈٹ گوست پاکستانی گورنمنٹ فارم آفیس فارم نیسٹر جس طرح ہم نے اوائیسی کا انقاد کیا اب یہ جو جن کو نمائندہ مقرر کیا گیا ان کا رول جو ہے اب بہت ہی اہم ہے جس طرح یعنی آپ لوگ حاضر ہیں کہ جس طرح ڈیوبرا لیانز کا ایک رول رہا ہے جس طرح انہوں نے مونیٹر کیا ہے گراؤن پر رہ کے پھر جا کے دو اقوام متحدہ کے یو این کے سیکیورٹی کانسل کے جلاس جو ہیں میٹنگز کال کی پھر دنیا کو بریف کیا افغانستان کے حوالے سے اور بڑی پازیٹیو رپورٹنگ اس میں ہمیں نظر آئی ان کی طرف سے ڈیوبرا لیانز کی طرف سے میرے حال یہ رول اب اوائی سی ممالک کے حوالے سے ان کا ہوگا جو ابھی نمائندہ مقرر ہوئے گراؤن پر ہوں گے لوگوں کے ساتھ میٹنگز ہوں گی مسائل کا پتہ ہوگا ان کو پتہ ہوگا کس طرح کی ریکمنڈیشن جو ہیں افغان ابوری حکومت جو ہے وہ دے رہی ہے دنیا کو اپنے مسائل حل کرنے میں تو میرے یہ آفیس جو ہے افغانستان کے مسائل یو این کے بعد اوائی سی کی طرف اوائی سی کی طرف سے اس طرح کی پوائنٹ بینٹ اور وہاں پہ آفیس کولنا یہ ا افغانستان کے ابوری حکومت کی ایک اور کامیابی ہے کیونکہ گراؤن پر ہے کہ جب آپ لوگ کام کرتے ہیں تو اس کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ ڈیریکٹ رپورٹنگ ہوتی ہیں ڈیریکٹ رپورٹنگ نہیں ہوتی تو وہ ان ممالک جو اسلامی ممالک اس تنظیم کا حیصہ ہے وہاں پہ مراس لے جائیں گے ان کو بتایا جائے گا افغانستان کے مسائل کہاں تک پہنچے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کیا جو ہے اقدامات لینے کی ضرورت ہے اسلامی ممالک کا کیا کردار ہوگا جس طر اوائی سی کو لے کے بڑا ایکٹیولی رول پلے کر رہا ہے پہلے ایک میٹنگ ہوگی دوسری ہونے جا رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے افغانستان کی ابوری حکومت کی پاکستانی حکومت کی اور اوائی سی کی بلکل ٹھیک بہت شکریہ نخیر صاحب آپ کا اور حماری خان صاحب آپ کا ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے اپنے سے ہمیں گاہے بگاہے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا اپنا خیال رکھئے گا کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات اللہ نکے بان موسیقی